دوستو ایپی ایل دوہجار چوبیس کے اس اوکسن میں کئی بڑے اولٹ فیر دیکھنے کو مل رہے ہے جہاں کئی بڑی کھلاری اچھے پیسوں میں خریدے گئے تو وہی کئی بڑے نام کو کسی ٹیم نے نہیں پوچھا جی ہاں دوستو اور میرے پیارے پیارے دوستو جیسے کی مجھے پتا ہے آپ سبی لوگ یہ جاننا چاہتے ہوں گے کی ایپی ایل دوہجار چوبیس میں کس پلیئر نے کتنے کرور اور کتنے لاکھ میں خود کو بیچ ڈالے اور بھی بہت ساری بات دوہجار چوبیس ایپی ایل کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں تو دل تھام کر کے بیٹھئے گا کہوں کی ہم آپ کے دل تو رہیں گے بھی اور جو رہیں گے بھی جی ہاں دوستو اس لیے دل تھام کر کے بیٹھئے گا تو چلیے ویڈیو کو سورو سے سورو کرتے ہیں اور ہاں میرے پیارے پیارے دوستو پلیج ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا امید کرتا ہوں آپ ضرور کریں گے دوستو میچل ایسٹارک کی اس اوکسن میں سب سے بڑی بولی لگی ہے جی ہاں دوستو وہیں ٹیڑیویس ہیڈ کو ایپی ایل دوہجار چوبیس کی نیلامی میں سن رائجرز ہیدرا واد نے چھے کروڑ اسی لاکھ روپے میں خریدا آئیے ایک نجر ڈالتے ہیں ان سبھی کھلاریوں کی لیسٹ پر جو بکے اور انہیں کس ٹیم نے کس قیمت پر خریدا لیکن دوستو پھر سے ہم ایک بار آپ کو کہہ دیتے ہیں کی دل تھام کر کے بیٹھئے گا کہوں کی آپ کا دل ٹوٹنے والا بھی ہے اور جورنے والا بھی ہے جی ہاں دوستو کرکیٹ ورلڈ کپ دوہجار تیس کے فائنل میں دھماکے دار ستک لگانے والے اسٹلیا کے ٹریویس ہیڈ کو موٹی رقم ملی ہے گد گد ہو گئے ہیں اور کہا ہے کی اتنے میں تو ہم آرام سے پارٹی ساٹی کر لیں گے انہوں نے اپنا قیمت اچھی پا کر خود کو بہت زیادہ خوش حال دیکھتیوں میں سے ایک بتایا ہے دوستو آئی پیل ٹیموں کے پاس اگلے سیجن میں یہ آخری موقع نہیں تھا ٹیمیں ابھی بھی کھلاریوں کا ٹریڈ کر سکتی ہے کھلاریوں کے ٹریڈ کے لیے وینڈو ٹوانٹی دیسمبر کھل گئی ہے اس کے تحت ٹیمیں آپس میں کھلاریوں کا ٹریڈ کر سکتی ہے دوستو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ٹریڈ پریڈ کیا ہوتا ہے تو زیادہ سوچیے مت کہوں کہ اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو اچھے سے بتانے جا رہے ہیں کہ آخر کیا ہوتا ہے اس کا مطلب دوستو آئی پیل نیاموں کے مطابق ٹریڈنگ کے وینڈو سیجن ختم ہونے کے ایک مہینے بعد شروع ہوتی ہے اور نیامی کی تاریخ سے ایک ہفتے پہلے تک کھلی رہتی ہے نیامی کے بعد یہ پھر سے کھلتا ہے اور اگلے سیجن کے شروع ہونے کے مہینے پہلے تک کھلی رہتی ہے ٹریڈنگ وینڈو دوہجار چوبیس سیجن شروع ہونے سے ایک مہینے پہلے تک کے لیے پھر سے کھلی ہے دوستو مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے مطلب یہ ہوا کہ جن کو اب تک نیامی میں قیمت نہیں لگی ہے اور اگر وہ پھر بھی بکنا چاہتے ہیں تو وینڈو سیجن میں جرور بک سکتے ہیں لیکن یہ خریداری پر بھی ندھر کرتا ہے کہ آخر وہ خریدتے ہیں یا نہیں دوستو وہیں آئی پیل کے اتحاس میں سب سے مہنگے کھلاری کی بات کرے تو میچل ایشٹارک بنے ہے سب سے مہنگے کھلاری انہوں نے بتایا ہے کہ اگر آئی پیل نہیں ہوتا تو سائید میں خود کا قیمت بھی نہیں جان پاتا دوستو میچل ایشٹارک کو کیکے آر نے چوبیس دسم لگ پچھتر کروڑ میں خریدہ ہے اس کا مطلب ہوا انتیس لاکھ براسی ہجار امریکی ڈالر میں خریدہ جو ابھی تک کے سب سے مہنگے کھلاری ہے اسٹلیا کے کپتان پیٹ کومنس نے آئی پیل نیلامی میں اتحاس رچ دیا کومنس آئی پیل اتحاس میں دوسرے نمبر پر مہنگے بکنے والے کھلاری بن گئے ہیں سن رائجرز ہیدر آواد نے دو کروڑ روپے کی بیس پرائج والے اسٹلیای کپتان کو بیس دسم لگ پانچ کروڑ روپے میں خریدہ ہے اور سن رائجرز ہیدر آواد پیٹ کومنس کو خرید کر بہت خوص ہے اور کےکے آر نے میچل ایشٹارک کو خرید کر کہا ہے کہ ہم بھی بہت زیادہ خوص ہے کہ ہمیں میچل ایشٹارک جیسا پلیئر ملا ہے مجھے پورا امید ہے کہ یہ مجھے دھوکھا بلکل بھی نہیں دیں گے لیکن گھبرائیے نہیں ان سب ہی کا پورفرمنس تو میچ میں ہی پتا لگے گا کہ آخر یہ لوگ کرتے کیا ہے وہی ٹیرے ویس ہیڈ کو ایپیل دوہزار چوبیس کی نیلامی میں سن رائجرز ہیدر آواد نے چھ دسم لگ اسی کروڑ میں خریدہ ہے ان کا بیس پرائج دو کروڑ تھا وہی اسٹلیا کے دگج بلے واج اسٹیو اسمیت کو کوئی خریدار نہیں ملا ان کا بیس پرائج دو کروڑ روپے تھا اسٹیو اسمیت بہت زیادہ ناراض چل رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میں بہت زیادہ دکھی ہوں کہ مجھے کسی نے نہیں خریدہ اگر میں ایسے ہی رہا تو مجھے مجبوراً اچھا پردست نہیں کرنا پرے گا دوستو میں آپ سے بتا دوں کہ کسی نے کچھ بھی نہیں کہا ہے اسے آپ کے دل کو سکون پہنچانے کے لیے مجھے مجبوراً بولنا پر رہا ہے دوستو اب ہم جانتے ہیں کہ دوہزار چوبیس آئی پیل کے دس سب سے مہنگے پلئیر کے بارے میں اور پوری اچھی سے ہم آپ کو پوری لسٹ دکھانے والے ہیں تو جیادہ ٹینسن بلکل بھی لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے امید کرتا ہوں آپ تھوڑا تھوڑا پانی پی کر کے اس ویڈیو کو اچھے سے دیکھیں گے دوستو کولکتہ نائٹ رائیڈرز میچل ایشٹارک گیند باج کو چوبیس دسم لک پچھتر کروڑ روپے میں خرید لیا ہے وہی سن رائیڈرز ہیدر آباد نے پیٹ کومنز ہرپرن ماؤلا کہہ جانے والے کو بیس دسم لک پچاس کروڑ روپے میں خرید کر اپنی ٹیم میں سامل کر لیا ہے وہی چننائی سوپر کنگز نے ڈیریل میتھن ہرپرن ماؤلا کو چودہ کروڑ روپے میں خرید کی ہے وہی پنجاب کنگز نے ہر سل پٹیل ہرپرن ماؤلا کو اگارہ دسم لک پچھتر کروڑ روپے میں خریدہ ہے اس سے آگے کی بات کرے تو رائیڈ چیلنجرز بینگلور نے الجاری جوسیف گیند باج کو اگارہ دسم لک پچاس کروڑ روپے میں خریدہ ہے وہی گجرات ٹائٹنس نے سسپینسر جانسن گیند باج کو دس کروڑ روپے میں خریدی کی ہے وہی اس سے آگے کی بات کرے تو پنجاب کنگز ریلے نے روزو بیٹر کو آٹھ کروڑ روپے میں خرید کر اپنا جیگر کا ٹکرا بنا لیا ہے اس سے بھی آگے کی بات کرے تو چینائی سوپر کنگ نے سمیر ریجوی بیٹر کو آٹھ دسم لک چالیس کروڑ روپے میں خرید کیا ہے وہی اس سے بھی آگے کی بات کرے تو گجرات ٹائٹنس نے ساروک خان ہرپل ماؤنلا کو سات دسم لک چالیس کروڑ روپے میں خرید کر اپنی آنکھوں کا روزو بنا لیا ہے اور ان سب ہی ان کو ان کو ان کو مطلب سب ہی سے آگے کی بات کرے تو دلی کے پیٹرز نے کمار کوساغر ویکیٹ کیپر کو سات دسم لک بیس کروڑ روپے دے کر بیٹس مین کا دوسمن بنا ڈالا ہے دوستو امید کرتا ہوں یہ جانکاری آپ کو بہت ہی اچھا لگا ہو تو پلیج پلیج ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے اپنا بھائی کو خوصلہ مجبورت کرے امید کرتا ہوں آپ جرور 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 کریں گے ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت 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 دھنیواد ملتے ہیں فیر آگلے ویڈیو میں جب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت